السلام علیکم ناظرین فطور ڈرامی کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہیں جس میں آپ دیکھیں گے کہ جب حمزہ کے منع کرنے کے باوجود بھی میمل دلنشین کی زنگی میں روڑے اٹکانے سے باز نہیں آتی تو حمزہ کا غصہ بھی جواب دے جاتا ہے اس سے برداشت نہیں ہوتا کہ دلنشین کسی کی وجہ سے پرشان ہو اور کسی کی وجہ سے دلنشین کی آنکھوں میں آسو آئیں حمزہ میمل کو کال کرتا ہے اور میمل سے کہتا ہے لگتا ہے تمہیں آرام سے بات کی سمجھ نہیں آتی اگر تم اپنی عرکتوں سے باز نہ آئیں تو مجبوراں مجھے پھر ایسا قدم اٹھانا پڑے گا جس سے پھر تمہارے آت میں صرف پچتاوہ ہی آئے گا میمل حمزہ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے میں نے اب دلنشین کی زنگی میں کوئی روڑے نہیں اٹکائے بلکہ حیدر اور دلنشین کی آپس میں نہیں بنتی حیدر نے تمہیں اور دلنشین کو ایک ساتھ دیکھ لیا تھا اس وجہ سے حیدر اور دلنشین میں کافی چگڑا ہوا ہے حمزہ جب میمل کی یہ بات سنتا ہے تو کافی پرشان ہو جاتا ہے کہ میری وجہ سے نہ جانے دلنشین کو کیا کچھ برداشت کرنا پڑ رہا ہوگا میں نے یہ دلنشین کو مجبور کیا تھا کہ وہ مجھ سے ملنے آئے حمزہ دلنشین کو کال کرتا ہے لیکن دلنشین کا نمبر بند ہوتا ہے کال نہ ملنے کی وجہ سے حمزہ اور زیادہ پرشان ہو جاتا ہے دوستو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لو اللہ حافظ